یہ ہے تائیوان ایک چھوٹا سا آئیلنڈ اور یہ ہے چائنہ جو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ چائنہ جو آج کے دور کا بہت بڑا اور طاقتور ملک ہے لیکن اس کے باوجود چائنہ کے سانسے اس چھوٹے سے ملک تائیوان میں اٹکی ہوئی ہیں آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے چائنہ اینڈ تائیوان کونفلکٹ کی اور کیوں چائنہ تائیوان کو ایک الگ کنٹری تسلیم نہیں کرتا اور آخر تائیوان چائنہ اور دوسری کنٹریز کے لیے اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے تی ٹی بوکس کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدی تائیوان جو کہ اپنے آپ کو اصلی چائنہ کہتا ہے لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ہسٹری کو سمجھنا ہوگا ہسٹری سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آئیلنڈ سترہویں صدی میں مکمل چینی کنٹرول میں تھا پھر اٹھارہ سو پچانوے میں چین نے جپان سے پہلی جنگ ہارنے کے بعد یہ آئیلنڈ جپان کو دے دیا تھا دوسری ورلڈ وار میں جپان کی شکست کے بعد چین نے انیس سو پینتالیس میں دوبارہ اس آئیلنڈ پر قبضہ کر لیا لیکن انیس سو انچاس میں چائنہ میں ایک سیویل وار شروع ہوئی چیانگ کائی شیک اور ماؤزی ڈنگس کمیونس کے درمیان ہونے والی یہ وار ماؤزی ڈنگس کمیونس حکومت جیت گئی اور انہوں نے بیڈنگ پر قبضہ کر لیے پھر پرانی حکومت چائنہ چھوڑ تیوان چلی گئی اور انہوں نے کئی سال تیوان پر حکومت کی چین اس تاریخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تیوان اصل میں چین کا ایک صوبہ تھا لیکن تیوان بھی اسی تاریخ کی بنیاد پر دلیل دیتا ہے کہ وہ بھی اس جدید چینی ریاست جو کہ انیس سو گیارہ کے انقلاب کے بعد بنی اس کا حصہ نہیں تھا پھلحال صرف تیرہ ممالک تیوان کو ایک الگ ریاست کے طور پر ایکسپٹ کرتے ہیں چین دوسرے ملکوں پر دباؤ ڈالتا ہے کہ کوئی تیوان کو ایکسپٹ نہ کرے اور تیوان سے کوئی کنٹری تعلق بھی نہ بنائے لیکن کیا تیوان جو ایکانومی کے لحاظ سے بہت سٹرونگ ہے کیا وہ اپنا دفع کر سکتا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ چائنہ کے پاس بہت بڑی ملیٹری فورس اور بہت زیادہ ہتھیار ہیں چائنہ کی ٹوٹل ایکٹیف فورس کی تعداد 20,35,000 ہے جبکہ تیوان کے پاس صرف 1,69,000 ایکٹیف فورس موجود ہے لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چائنہ اس ملک پر حملہ کر کے بہ آسانی اسے اپنا حصہ کیوں نہیں بنا لیتا یہ اتنا آسان نہیں جتنا نظر آتا ہے تائیوان کی مدد کرنے کے لیے کافی سیکرٹ ممالک موجود ہیں جو تائیوان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ہر لحاظ سے تائیوان کی مدد کرتے ہیں اب یہاں آتا ہے وہ پوائنٹ کہ آخر اس اتنے چھوٹے آئیلنڈ میں کیا خاص بات ہے جو چائنہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے اور دوسرے ملک اسے پروٹیکٹ کرتے نہیں سکتے دراصل تائیوان ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت آگے جا رہا ہے دنیا کی زیادہ تر روز مرہ کی الیکٹرونک چیزیں فون سے لے کر لیپ ٹاپ گھڑیوں اور گیمز کمسول تک تائیوان میں بنائے گئے کمپیوٹر چپس چلتے ہیں اس چھوٹے سے آئیلنڈ کی کمپنی تائیوان سیمی کنڈکٹر منفیکچرنگ کمپنی کے ہاتھ میں دنیا کی آدھے سے زیادہ چپس کی مارکٹ ہے لیکن چائنہ صرف پانچ پرسنٹی سیمی کنڈکٹر منفیکچر کر پاتا ہے یہی وجہ ہے کہ چائنہ اور دوسرے ملکوں کے لیے تائیوان اتنا امپورٹنٹ ہے اسی لیے چائنہ تائیوان کو حاصل کر کے دنیا کا سب سے بڑا سیمی کنڈکٹر منفیکچر کرنے والا ملک بننا چاہتا ہے دوسری وجہ تائیوان کی لوکیشن ہے اگر آپ میپ دیکھیں تو چائنہ کو تجارت کے لیے اسپیسیفک اوشن میں انٹر ہونے میں کافی ہرڈلز آتی ہیں ایک طرف فلیپینس دوسری طرف جپان ساؤتھ کوریا نورس کوریا جیسے ملک ہے اگر چائنہ تائیوان کو حاصل کر لیتا ہے تو چائنہ کے لیے اسپیسیفک اوشن میں تجارت کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا تو ناظرین امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آئی ہوب کہ چائنہ اور تائیوان سمجھداری سے کام لیں گے اور ریشیا اور یوکرین کی طرح معاملات کو اور کرٹیکل نہیں بنائیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ